دوستو رنگ محل کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سوہل اور حاجرہ کمرے میں مہاپارہ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہی دوشی قرار دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے رائد حاجرہ کو بہت ہی اچھا سنا کے جاتا ہے جس پر سوہل حاجرہ کو سمجھانے آتا ہے کہ اب تمہارا گیم تم پر ہی پلٹ نے آیا ہے تو دوستو حاجرہ ہستی ہے اور سوہل کو کہتی ہے اگر میرا گیم مجھ پر پلٹے گا تو کیا تم آسانی سے بچ جاؤ گے دوستو یہ دونوں کافی بحث کرتے ہیں جس پر شیلہ بیگم کہتی ہے تم لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی رائد کی حالت دیکھو وہ کتنا اداس ہے اور تم لوگ ابھی بھی یہاں لڑ رہے ہو اس کے بعد دوستو اگلا سین رائد کا ہوتا ہے وہ بیٹ پر لیٹا ماپارہ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور اسے ماپارہ کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں جب اس نے بولا رنگ محل میں رہنے والی ماپارہ کو تم لوگوں نے مار ڈالا دوستو رائد ماپارہ کے ساتھ وہ حسین مومنٹس بھی یاد کر رہا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہو گیا اور پھر اس کی موم کمرے میں آ جاتی ہے تو رائد کہتا ہے اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دے موم آپ لوگوں نے ویسے ہی مجھے جینے کب دیا ہے پلیز یہاں سے چلی جائیں